موسیقی 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 اپنے دل میں سے ایکسپٹ کریں اور خدا انہوں نے اس کو اپنے عمل میں لے کر آئیں یہ سب کچھ مانگتے ہیں درے پیارے بیٹھے ہمارے خدا انہوں نے اس مسیح کے نام سے آمین ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ سال کے چوتھے تقریباً تیسرے مہینے میں جو آدھا گزر چکا ہے ہمیں خدا نے زندگی اور زندگی کی نعمت جو ہمارے ساتھ تھی وہ قائم رکھی خدا انہوں نے اس کا شکر کرتے ہیں اور خدا نے اپنے دکھوں کے دنوں میں شریک کیا ہم خدا کا شکر کرتے ہیں ہم ایسے وقتوں میں اپنے عزیزوں کو جو اب ہمارے درمیان نہیں ہیں ان کو ہم یاد کرتے ہیں اور اپنی زندگی میں ان لمحات کو یاد کرتے ہیں جو وہ وقت ہم نے ان کے ساتھ گزارے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اس سال بھی زندگی میں قائم رکھا یہ جو ایام ہیں اس سے ریلیٹڈ چل بائبل پیسجز ہیں جو موقع کے لحاظ سے انہی ایام میں بہتر پڑھے سمجھے اور چیخے جا سکتے ہیں تو ہم چونکہ روزوں کا ایام میں ہیں تو ہم اس وقت کلام میں سے اسی حصہ کے مطابق سیکھنے کی کوشش کریں گے اگر آپ مسیح کی زندگی کو انیلائز کریں جتنا وقت اس نے زمین پر گزارا اور آپ کلوزلی ان ایونٹس کو فالو کریں جو ان تین ساڑھے تین سالوں میں پیدائش سے لے کر تیس سال تک اور پھر تین ساڑھے تین سالوں میں آپ ان کو observe کریں تو اس میں سے آپ کو دو قسم کی ایونٹس ملیں گے ایک وہ جو اس کی زمینی خدمت تھی جہاں اس نے لوگوں کو تعلیم دی جہاں اس نے موجزات کیے جہاں اور بہت سارے ایسے کام کیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسے سیکونس آف ایونٹس ہیں ایسے واقعات ہیں جو اس کو اس کے اس مشن کیلئے تیار کر رہے تھے جس کے لئے وہ دنیا میں آیا تھا وہ اس لئے آیا کہ ہمارے گناہوں کے لئے مسلوب ہو اور ہمارے لئے بعد سے مافی کے انتظام کو حاصل کر سکے تو اس نے بہت سارے موجزے دنیا میں کیے کانہ گلیل کا موجزہ لنگڑوں کو اندوں کو چنگا کیا اس نے بدروہوں کو نکالا بہت سارے ایسے کام کیے لیکن ایک پٹیکلر سیٹ آف ایونٹس ایسے ہیں جو کہ ان سب کے دوران ہوتے رہے لیکن وہ سارے اس کام کی تیاری کے لئے تھے کہ جب وہ ہمارے گناہوں کے لئے مسلوب کیا جائے آج اگر اس ایسپیکٹ سے جن ایونٹس کا میں آپ کو اساتھ ذکر کروں گا اگر آپ دیکھیں تو یو کین میک آؤٹ کے کس طرح سے جو نارمل اس کے کام جو خدمت کے کام تھے یہ ان سے مختلف تھے تو اب آپ دیکھیں کہ جس وقت وہ پیدا ہوا اس کے پیدائش کے اردگیر بہت سارے ایونٹس ہیں مجوسیوں کا اس کو ڈھوڑتے ہوئے آنا ہیرودیس کا ان کے بچوں کو مروانا پھر اس کے بعد جب اس سے اپنی خدمت کا آغاز کرنے لگا تو وہ اٹھ کے یونہ ببتسمہ دینے والے کے پاس گیا اور وہاں پہ روح کبوتر کی مانند اس کے اوپر اترا اسی کے ساتھ آپ آگے چلیں تو اور بہت سارے ایونٹس ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اس نے اپنی خدمت کی تیاری کے لیے چالیس دن بیابان میں گزارے وہاں وہ شیطان سے عزمایا بھی گیا پھر اس کے بعد اس نے اپنے لیے اپنے ساتھ ہونے والے شاگردوں کو چنا پھر پہاڑ پر اس کی صورت بدلی پھر اس کے بعد اس نے یرشلم میں ایک شہانہ داخلہ اس کا ہے جسے ہم پام سنڈے کے دوران مناتے ہیں پھر اس کی دکھ اٹھانا اس کی کروسفیکشن اور پھر اس کا زندہ ہونا یہ سارے وہ ایونٹس ہیں جو ان ایونٹس کے ساتھ پیرلیلی چلتے ہیں جن مثالوں اور تمثیلوں سے اس نے کلام کو سکھایا جو کچھ اس نے اس دنیا میں اس کے علاوہ کیا تو یہ جو ایونٹس ہیں ان کو ہم کلیسیہ ہی طور پر مناتے بھی ہیں اور یہ ان کو منانے کی خاص وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے ہماری روحانی گروت کے لیے اور ہماری کرسچن لائف کے لیے بہت امپورٹنٹ ایونٹس ہیں آج ہم جس چھوٹے سے پیسج پہ یا جس ایونٹ پہ گوھر کریں گے اور مجھ سے سیمیل نے پوچھا ٹوپک پوچھا تھا تو مجھے جو اس کے لیے خدا نے ٹوپک یا جو فریز دیا وہ یہ تھا کہ ہماری ایمان کی خاطر یسو مسیح کا عزمائی جانا ہم آج تک یسو مسیح کی عزمائش کو اسی طرح سے سیفتیں آئے ہیں کہ یسو بیابان میں عزمائی گیا لیکن جب میں اس کلام کو خدا سے سیکھ رہا تھا اور جب ٹوپک میں نے خدا سے مانگا تو وہ ٹوپک مجھے جو خدا نے دیا وہ یہ تھا کہ ہمارے ایمان کی خاطر یسو مسیح کا عزمائی جانا جو کچھ اس دنیا میں کیا اس کا مقصد اور اس کا مطلب اور اس کا حاصل ہم نے جو اس دنیا میں اس کے پیروکار ہیں ہم نے حاصل کرنا تھا وہ ماہر کاریگر کی طرح دنیا کی ابتدا سے باپ کے ساتھ موجود تھا اس نے باپ کو کچھ پروف نہیں کرنا تھا اس کے لیے تو باپ نے بہت شروع میں کیا کہ دیا تھا کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں وہ تو اس کی خدمت سے پہلے سے ہی اس کے ساتھ خوش تھا جو کچھ اس نے اس دنیا میں سہا جو کچھ اس نے دنیا میں کیا وہ صرف میرے اور آپ کے لیے تھا تو اگر میں اس بات کو سامنے رکھوں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب وہ بیابان میں عزمایا گیا تب بھی اس کی عزمائش ہمارے ایمان کے لیے ہی تھی ہم کلام کے اس حصے کو پڑھتے ہیں اس کے بعد اس بات پہ اور مزید غور کریں گے کلام کا حصہ جو ہم اس کا چوتھا بات اور اس کی پہلی گیرہ آیات میں یہ ساری یہ پورا سلسلہ ہے میں کوشش کر کے اسے جلدی سے پڑھتا ہوں تاکہ ہم خدا کے کلام کے پڑھنے کی برکت کو بھی حاصل کر سکیں مطی اس کا چوتھا بات اس کی پہلی آیت سے ہم لکھا ہے اس آزمانے والے نے پاس آکر اس سے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں اس نے جواب میں کہا لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے مو سے نکلتی ہے تب ابلیس اسے مقدس شہر میں لے گیا اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر اسے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تئی نیچے گرا دے کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے اور ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے یسو نے اس سے کہا یہ بھی لکھا ہے کہ تو خدا وند اپنے خدا کی عزمائش نہ کر پھر ابلیس اسے اونچے پہاڑ پر لے گیا اور میں آپ کی توجہ دوبارہ اس بات ان آیات پہ کیونکہ ہم زیادہ تر اپنا کلام اس لاز پارٹ میں سے سیکھیں گے پھر ابلیس اسے ایک بہت انچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب سلطنتیں اور ان کی شان و شوقت اسے دکھائی اور اس سے کہا اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا یہ سنو اسے کہا اے شیطان دور ہو کیونکہ لکھا ہے کہ تو خدا و اند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر تب ابلیس اس کے پاس سے چلا گیا اور دیکھو فرشتے آ کر اس کی خدمت کرنے لگے خدا کے کلام کے پڑے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہوں میں نے جس کانٹیکش میں کلام شروع کیا اس کو اپنے ذہن میں لائیں یہ دائیالوگ دو انسانوں کے بیچ کا نہیں ہے یہ جتنا سلسلہ ہے یہ دو انسان آپس میں نہیں ہیں ایک خدا ہے اور دوسرا بھی ایک کسی وقت ایک ہیولی باڈی تھا جو اپنے قصور کی وجہ سے زمین پر گرا دیا گیا ہم آخری جس پہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ اپنا دھیان رکھئے گا اس سے پہلے چند چیزیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کی کلام کو سیکھنے کی تشنگی بھی کچھ پوری ہو مسلسل شیطان اس سے کہتے جا رہا ہے کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے مسلسل شیطان یسو کو کس بات پہ چیلنج کر رہا ہے اگر تو خدا کا بیٹا ہے اور یہ آپ بھی جانتے ہیں اور یہ میں بھی جانتا ہوں کہ جس کو وہ چیلنج کر رہا ہے وہ تو ہے ہی اور جو چیلنج کر رہا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ یہ ہے تو خدا کا ہی بیٹا لیکن پھر بھی مسلسل وہ سے پوچھے جا رہا ہے کہ اگر تو خدا کا سے پہلا چیلنج جو وہ ہمارے سامنے کھڑا کرتا ہے وہ میں خدا کی بیٹی ہوں کیا وہ مجھ سے پیار کرتا ہے کیا میں اس لائق ہوں کہ اس کی برکت حاصل کر سکوں کیا مجھ میں کوئی ایسی quality ہے مجھے نہیں لگتا کہ خدا مجھے اس طرح سے پیار کرتا ہوگا بہت سارے وسوس شیطان آپ کے دلوں میں ڈالتا ہے یہ statement اس میں ہم بہت ساری اور باتیں سیکھ سکتے ہیں لیکن جتنی مجھے آج کے کلام کے مطابع خدا نے چکھائی وہ میں آپ تک transfer کر رہا ہوں بیٹی نے بھی گواہی دی بہت سارے شکوے ہم خدا کے ساتھ کرتے ہیں وہ میرا باپ ہے میں اگر اپنے باپ کے ساتھ ہی شکوہ نہیں کروں گا تو میں کس کے ساتھ شکوہ کروں گا اگر میں اپنے بھائی کے ساتھ ہی لاد نہیں کروں گا تو میں کس کے ساتھ کروں گا لیکن یہ شیطان اگر آپ کو اس بات پہ ازمائے کہ کیا تو خدا کا بیٹا بیٹا ہے کیا تُو خدا کی بیٹی ہے کیا تجھے خدا پیار کرتا ہے تو جان لیں کہ یہ خدا کی آواز نہیں ہے بلکہ یہ شیطان کی آواز ہے تو کسی وقت بھی وہ اگر آپ کے ایمان کو چیلنج کرے تو ہم اس لیے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں نہیں بنے کہ ہمارے لیے سلیب پر لہو بہا کر ہمارے لیے یہ حق خریدا ہے اگر ہم اس کی اگر ہم اس کی اس قربانی پر ایمان رکھتے ہیں تو ہم اس کے بیٹے اور اس کی بیٹیاں ہیں اور وہ سارے حقوق اور وہ سارا پیار اور وہ سارا فضل ہمارا حق ہے خدا ہمیں توفیق دے کہ جب بھی شیطان ہمارے اس ریزولف کو ہلانے کی کوشش کرے تو جس طرح خدا نے اس کو جواب یسو نے اس کو جواب دیا ہم بھی اسی طرح سے اس کو جواب دینے والے ہوں ان ساری جو آہ تیمٹیشنز ہیں یا جتنی جو آزمائشیں ہیں یہ ایک خاص پیٹن سے شیطان نے پک کی اور یسو کے سامنے رکھی میں ایک آیت آپ کے ساتھ اور پڑھنا چاہتا ہوں نئے ادنامے میں سے اور یہ میں صرف اس لئے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ آپ کلام کی خوبصورتی کو سمجھیں ہمارے اردگرد بھائی جن نے اس پہ کئی دفعہ کلام پیش کیا اور کتاب نے بھی لکھا اور بہت ساری باتیں ہوتی ہیں ہسٹورکلی بہت لوگ کوشش کرتے ہیں یہ پروف کرنے کی کہ کلام بدل گیا کلام تبدیل ہو گیا اور آپ اگر کلام کی خوبصورتی کو کلام کے اندر سے ہی محسوس کریں اور اس کو جاننے کی کوشش کریں تو آپ کو کبھی بھی یہ سوال اٹلیسٹ آپ کے دلوں میں نہیں آئے گا پہلا یہ ہونا اس کا دوسرا باب اور اس کی سولوی آئیت میں آپ کے سامنے پڑنا چاہ رہا ہوں کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے یعنی جسم کی خواہش آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی یعنی جو کچھ دنیا میں ہے یعنی جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی وہ باپ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ دنیا کی طرف سے ہے جسم کی خواہش آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی ڈیزائر ڈیزائر ڈی آئیز اور پرائیڈ آف لائف اگر آپ اس کو انگلیش ورزن میں سے پڑھیں یہ تینوں آزمائشیں چونکہ یہ آزمانے والا دنیا کا سردار ہے تو یہی تینوں آزمائشیں یسو کے سامنے رکھی گئیں ڈیزائر یہ کا اتقاد نہیں آتے تو وہ آپ کو جسمانی آنکھوں سے نظر نہیں آئیں گے وہ آپ کو روح کی آنکھوں سے ہی دیکھنے پڑیں گے تو جب 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 آپ کے دل میں یہ خواہش یا یہ ڈیزائر آئے کہ خدا تو مجھے دکھا تو آپ کو یہ ایمان کی آنکھوں سے دیکھنا ہے رادر دین اپنی جشمانی آنکھوں سے اور اب ہم آتے ہیں اس تیسرے خاص حصے کی طرف جس پہ ہم تھوڑی دیر کے لئے گوھر کریں گے جو تیسری تیمٹیشن ہے اسی طرح سے جب ہم دوبارہ کبھی خدا نے موقع دیا اور ہم ان دونوں جن تیمٹیشن کی ہم نے بات کی ان پہ ہم دوبارہ سیکھیں گے تو یہ بھی اتنی ڈیٹیل سے سیکھیں گے لیکن ہم صرف ابھی تیسری ازمائش کی بات کرتے ہوں تیسری ازمائش کیا ہے پھر ابلیس اسے ایک بہت انچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب سلطنتیں اور ان کی شان و شوقت اسے دکھائی اور اس سے کہا اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب تجھے دے دوں گا اب اس میں ہمیں جو تھوٹ میرے ذہن میں آئی وہ دنیا کس سے بنائی خالق کو اسی کی مخلوق یہ کہہ رہی ہے کہ جو کچھ تو نے خلق کیا ہے وہ میں تجھے دے دوں گا کیا یہ کلیم شیطان کا صحیح ہے یہ غلط ہے ایک دفعہ سوچیں آپ بھی سوچیں ساتھ میں نے تو بہت سوچا پورا ہفتہ پانی 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 اگر یہ کلیم فالس ہوتا تو سب سے پہلے اس کو کون منا کرتا یہ کم اس کم کوئی ایسی انڈیکیشن تو دیتا کہ میاں صاحب آپ کہاں سے مجھے یہ سب کچھ دے رہے ہیں ہم نے کلام میں سے سیکھا تھا ایک دفعہ کلام ہم دعا اربانی کا کلام سیکھ رہے تھے تو ہم نے خاص حصے پر غور کیا تھا جس میں ہم ایک دعا مانگتے ہیں جیسے تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے ویسے ہی زمین پر بھی پوری ہو اگر اس بات کی دعا کرنے کو ہمیں کہا گیا ہے تو اس زمین پر ایسا ہو رہا ہے کہ خدا کی مرضی پوری نہیں ہو رہی تو کسی حد تک اس کا کلیم کچھ ٹینجبل ویلیو رکھتا ہے اس کے ساتھ ہم ایک آیت بائبل سے اور پڑھتے ہیں and i hope that will clear what i am trying to suggest پہلا یہ ہونا اس کا پانچواں باپ اور اس کی انیس ویں آیت پہلا یہ ہونا اس کا پانچواں باپ اس کی انیس ویں آیت ہم جانتے ہیں کہ ہم خدا سے ہیں ہم جانتے ہیں کہ ہم خدا سے ہیں اور ساری دنیا اس شریر کے قبضے میں پڑی ہوئی ہے تو جس رائٹ کو وہ یسو کو دینے کو کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے پاس کچھ تو ہے جو وہ آفر کرنے کو تیار ہے چھیک ہے یسو کا رسپونس ہمیں پتا ہے اور اس کے بعد وہ رسپونس سے پہلے یسو نے کہا کہ شیطان دور ہو اور پھر یسو نے اس تیمٹیشن کا رسپونس دیا یسو اس دنیا پہ کیوں بھیجا گیا تا کہ شیطان اور اس کے کاموں کو مٹائے اور شیطان اس کو مور او لیس یہی چیز ابھی بھی آفر کر رہا ہے ایسا ہی ہے کہ میں تجھے دنیا کی ساری حکومتیں ایک سائے ہر چیز دینے کو تیار ہوں ہم اس کو چونکہ وقت کی کمی ہے تقریبا نو بجرے ہیں تو we'll come back to our learning ہم اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں بہت ساری چیز ہم نے کیا سیکھا کہ یسو جس کام کے لیے آیا more or less شیطان اس temptation میں یسو کو یہی offer کر رہا ہے that whatever control I have on this earth मै میں اس کو آپ دینے کو تیار ہوں لیکن اس کی جو شرط ہے that is very absurd یہ شیطان کو بھی پتا تھا اس اس کہتے ہیں اپنا آخری پتا جو اس کے پاس تھا اس نے پھینکا کیوں اس کو پتا تھا کہ اگر یسو جس کام کے لیے دنیا میں آیا ہے اگر وہ مکمل ہو گیا تو یہ جو میں اس کو آخر کر رہا ہوں یہ تو پھر بھی ہو جائے گا اس کو اس دنیا کا control واپس مل جائے گا جب وہ اپنی دوسری آمد میں آئے گا تو یہ اسی طرح سے کچھ کرے گا لیکن دوسری آمد میں آنے کے لیے اسے پہلی آمد کے راستے سے ہو کر گزرنا ہے اور پھر سلیب پر جان دینی ہے اور آسمان پر واپس جانا ہے تو اب اس نے اپنا آخری پتہ بھی پھینک دیا کہ جو تو کرنے آیا ہے اس کو اس طریقے سے نہ کر جیسا باپ کہتا ہے ہم کیا سیکھتے ہیں میں ہمیشہ خدا کو سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ میں نے اس سے کیا سیکھنا ہے یہ سٹوری ہے بہت اچھی ہے یسو کے ساتھ ہوا ہمارا بڑا بھائی ہے ہمارے لئے اس کی عزت احترام ہمارے لئے اس کی پیار احبت ہے لیکن اس میں مج جیسے حقیر تیرے بیٹے کے لئے کیا کلام ہے کچھ چیزیں ہمیں اس دنیا میں ملنی ہی ملنی ہے کچھ چیزیں ہمیں دنیا میں کرنی ہی کرنی ہے کچھ نعمتیں ہیں جو دنیا وی اور جشمانی طور پر ہم نے حاصل کرنی ہیں فرق صرف یہ ہے کہ کیا ہم ان کو شیطان کے طریقے سے حاصل کرتے ہیں یا ہم ان کو خدا کے طریقے سے حاصل کرتے ہیں اگر ہم تھیری کو تھوڑی دیر کے لئے سوچیں اگر وہ شیطان کی بات مان جاتا تو کیا گس سمنی میں اس کی یہ حالت ہوتی کہ ہو سکے تو یہ پیالا مجھ سے اس کے ذہن میں ایک لمحے کو شیطان نے یہ وسوس ڈالا تو ہوگا ہی کہ میں نے تجھے نہیں کہا تھا دیکھ کس حالت میں ہے کیوں کس نے اس کو پریشرائز کیا ہوا ہوگا کس وجہ سے اس کا خون پسینے کی بوندے خون کی بوندے ہو ہو کے ٹپک رہا ہے کسی چیز کا تو اتنا پریشر ہوگا کوئی تو اسے اتنا پریشرائز کر رہا ہوگا یہ وہی ہمارے گناہ تھے جن کو مٹانے کے لیے وہ آسمان سے زمین پر آیا لیکن اس نے تنگ راستے کو چنا اس نے کشادہ راستے کو نہیں چنا کیونکہ کشادہ راستے کو جانے والے تو بہت ہیں لیکن اس کے انڈ میں موت ہے destruction ہے this is what we need to learn from here کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اولاد ملنے میں دیر ہو رہی ہو لیکن میرا ایمان ہے کہ میں نے حاصل کرنی ہے تو میں خدا سے ہی حاصل کرنی ہے میں نہ کسی پیر نہ کسی فقیر نہ کسی مندر نہ کسی جادو گر کے پاس جاؤں گا مجھے جو ملے گا تجھی سے ملے گا ملنے دیر ہو سکتی میرا بوس مجھے تنگ کر رہا ہے مجھے تکلیف ہو رہی ہے میں لیکن کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس میں بعد میں میں اپنے باپ کے سامنے شرمندہ ہوں میں آپ سے پھر یہ کہہ رہا ہوں اس ازمائش میں یہ ایک ایسپیک ہے جو ہم آج کے دن سیکھ رہے ہیں تو اپنی زندگی کا آہاتہ کریں وہ کام جو آپ نے اس کے اگینسٹ جا کے کیے ہیں ان کی معافی مانگیں کہ خدا یہ کام میں نے اس طرح نہیں کیا جس طرح مجھے تیرے ڈر اور خوف میں رہ کے کرنا چاہیے تھا میں اس کی معافی مانگتا ہوں اور آئندہ کو تُس سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ جب بھی میں کبھی ایسی دو راہے پر آؤں جہاں مجھے تیرا رستہ یا شیطان کا رستہ چننا ہو تو میں بغیر سوچے اور سمجھے اپنی ڈیفولٹ سیٹنگ میں تیری راہ پر چلیں ایک اور چیز جس پہ ابھی ہم نے بات کی کہ جب وہ گستمنی کے باغ میں اس پریشر والی سیچویشن میں ہوگا تو شیطان اس سے یہ کہتا ضرور ہوگا کہ میں نے تجھے یہی چیز بڑے آسان طریقے سے آفر کی تھی جو کشادہ رستہ ہے اس کا process بھی بہت enjoyable ہے جب آپ شیطان کا رستہ چنیں گے اس میں بہت چیزیں ہیں enjoy کرنے کے لئے لیکن جو تنگ رستہ ہے وہ پورا رستہ تنگ ہی اس لئے ہے کہ آپ کو اس پورے process میں اس پریشانی سے گزرنا پڑے گا تو آج ہم غازی بن کے یا جوش میں آ کر یہ ارادہ تو کر لیں کہ ہم ہمیشہ یسو کے پیچھے چلیں گے but walking behind Jesus is not laying on a bed of roses it is wearing a thorn crown on your head this is something that you need to understand consequences باتیں سنائی اوپر سے تم آسان رسطہ چل لیتے ہو اب میں جب تیرے پیچھے چلنے کی بات کر رہا ہوں تو یہ دیکھ تو خود مجھ سے مو موڑ کے کھڑا ہوا ہے سنائی ایسا بھی ٹائم آئے گا یوں کہ خدا پاک ہے وہ گناہ کو نہیں دیکھ سکتا تو جب ساری دنیا کے گناہ اس کے بیٹے کی سلیب پر لدے ہوئے تھے تو اس وقت وہ اپنے بیٹے کو بھی اس حالت میں نہیں دیکھ سکا لیکن ہمارے لئے اس میں تسلی کیا ہے ہمارے لئے اس میں تسلی یہ ہے کہ جان دینے تک بھی وفادار رہے تب ہی اس نے کہا تمام ہوا اور اے اغباب میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونکتا ہوں جب وہ کہتا ہے نا کہ کشادہ رستے کے آخر میں موت ہے لیکن سکڑے رستے کے آخر میں باپ اپنی باہیں پھیلا کر باپ اس روح کو قبول کرنے کو تیار ہے تب ہی تو بیٹا وہ روح اس کے ہاتھوں میں سونپ رہا ہے ہم نے اس کلام میں بہت ساری باتیں سیکھی کلام کا کس حصہ کس کے لئے ہے آپ اپنے دل میں اور خدا روح آپ کو بہتر اس بات کو سمجھ لیکن ہم نے یہ موقع استعمال کیا اس ازمائش اس کلام کو سیکھنے کا کہ آج آپ جس طرح کی بھی مسئیبت اور پریشانی میں ہیں پہلی بات اس بات پہ اپنا ایمان اٹل اور پختہ کر لیں کہ باپ ہم خدا باپ کی ہی اولاد ہیں شیطان چاہے جتنا کلیم کرتا رہے جتنے ہمارے حالات ہمیں دکھا دکھا کے چیلنج کرتا رہے وی آر براٹ بائی دا بلاڈ آف جیزس کرائیسٹ اینڈ اس کا خون ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا جب تک کہ ہم اس کو خود اس کا انکار نہ کریں تو آپ کے اسی وقت جڑکیں دوسری بات جو بھی فیصلے آپ اس دنیا میں کرتے ہیں ہمیشہ ہم نے زندگی میں ایک بات سیکھی ہے ہم بہت دفعہ اس بات کو سن چکے ہیں اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آرہی کہ میں کسی سلسلے میں کیا فیصلہ کروں تو یہ سوچیں کہ اگر مسیح میری جگہ ہوتا تو وہ اس وقت کیا کرتا اور اگر آپ کو جاننا ہے کہ وہ اس وقت کیا کرتا تو یہ مساودہ آپ کے پاس موجود ہے جس کو جتنا آپ پڑھیں گے آپ کو اس کتاب سے عشق ہوگا میں نے صرف دوسری آیت آپ کو اسی لیے بتائی کہ کتنی دیر بعد ایک اسی اسلوب کو فالو کر رہا ہے کہ آنکھوں کی خواہش جسم کی خواہش اور زندگی کی شیخی کس طرح سے یہ خوبصورت خدا کا کلام بنا گیا ہے اس کو اپنی زندگی میں اتاریں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ جس وقت وہ موجود تھا یا جس وقت وہ اس دنیا میں تھا ان یور ڈپریشن ان یور ڈیسپریشن اپنی تکلیف پریشانی کی حالت میں اس بات پر ایمان رکھیں کہ باپ ہماری روح کو قبول کرنے کے لیے راستے کے دوسری طرف موجود ہے جب یہ ازمائش ختم ہوگی جو بھی ہے ضروری نہیں کہ زندگی کا خاتمہ ہو جس پریشانی میں سے میں آج گزر رہا ہوں جب یہ ازمائش ختم ہوگی تو اس وقت میرا باپ میرے سامنے باہیں پھیلائے کھڑا ہوگا اور وہ مجھے اس ازمائش کے اندر سے سرخ روح ہونے کی برکت بخشے گا خدا ودہ سب کو بڑی برکت دے اور آپ کو اپنے جلال میں ہمیشہ محفوظ رکھے آمین ہم خدا ودہ شکر کرتے ہیں زندگی بخش کلام کے لئے